قسطہ نمبر 46 ہے جس میں دو ایکویشنز گیون ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ان کا سالوشن کتنے ہوں گے ون ہوگا ٹو ہوگا یا نو سالوشن ہوگا یا مینی سالوشن ہوگا اب دیکھیں ون سالوشن مینس یونک سالوشن کب ہوتا ہے نو سالوشن کب ہوتا ہے اور مینی سالوشن کب ہوتا ہے یہ تمجھنا پہلے ضروری ہے ون سالوشن تب ہوتا ہے افر ٹو لائنس آر نٹ پیرلل جب دو لائنس آپس میں پیرلل نہ ہو تو ان کا ون سالوشن ہوتا ہے اب کیسے پتہ چلے کہ لائنس پیرلل ہیں یا نان پیرلل ہیں نو سالوشن کیا ہوتا ہے افر ٹو لائنس آر پیرلل اگر دو لائنس آپس میں پیرلل ہوں تو ان کا کوئی سالوشن نہیں ہوتا اب پیرلل لائنس کیسے پتہ چلے گا کہ ایک ایکویشن ہے ایک نمبر ہے n کوئی بھی نمبر ہے جو a کے ساتھ بھی منٹیپلائے کیا گیا ہو اور b کے ساتھ بھی n into a1 plus n into b2 y is equal to c2 کانسٹنٹ کے ساتھ منٹیپلائے نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے ہمارا لائنس جو ہوں گی پیرلل ہوں گی اور ان کا جو سالوشن ہوگا نو سالوشن ہوگا فار اگرمپل کیسے دیکھ لیں میں ایک یہاں پر ایکویشن لیتا ہوں 2x plus 5y is equal to c اب میں اس 2 کو بھی 2 کے ساتھ منٹیپلائے کروں اور 5 کو بھی 2 کے ساتھ منٹیپلائے کروں لیکن 7 کو 7 رکھوں 7 ایزٹز رکھوں اس کو میں منٹیپلائے نہ کروں تو یہ کیا ہو جائے گا 2 یہ ہو جائے گی ایکویشن 2x plus 5y is equal to c اور یہ ہوگا 4x plus 10y is equal to 7 اب یہ دو لائنس جو ہوں گی یہاں پس میں پیرلل ہوں گی کیسے پتا چلے کہ لائنس پیرلل ہیں آپ کیا کریں گے ایکویشن کو کوفیشن کو اس کے ساتھ ڈبائیڈ کریں 2 کی ٹیبل 4 پہ 2 ٹائم جائے گی اور 5 کی ٹیبل 10 پہ بھی 2 ٹائم جائے گی جو ان کا جو ریشو آئے گا نا وہ سیم آئے گا جب ریشو سیم آئے یا پھر ان کے کوفیشنس آپس میں ان کے ملٹیپل ہوں ملٹیپل مینز جہاں پر 2 کو بھی 2 کے ساتھ ملٹیپلائے گیا گیا ہے 5 کو بھی 2 کے ساتھ لیکن constant کو نہیں ملٹیپلائے گیا تو یہ لائنز کیا ہوں گی پینلل ہوں گی اور ان کا کوئی بھی سالیوشن نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں مینی سالیوشن کب ہوتا ہے if two لائنز are coincident then these have infinite اور منی سالیوشن اب coincident لائنز کیا ہوتی ہیں ایسی لائنز جو لائن کے اوپر لائن ہو for example یہاں پر میں ایک لائن لے رہا ہوں لائن اور اس کے اوپر میں اس کے بالکل اسی پوزیشن پر میں ایک اور لائن لے رہا ہوں لائن یہ دونوں لائنز ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو یہ دونوں لائنز کیا ہوں گی coincident لائنز coincident لائنز ان سے کہتے ہیں جن کی position جو ہو وہ کیا ہو same ہو جن کی position same ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ coincident لائنز اب coincident لائنز کی جو equation ہوتی ہے وہ کیا ہوگی parallel lines کی طرح ہوگی لیکن جو وہاں پر جو ہم number multiply کر رہے تھے just x اور y کے coefficient کے ساتھ کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہم constant کے ساتھ بھی multiply کریں گے for example کیسے دیکھیں یہاں پر ایک equation لیتے ہیں suppose کریں آپ equation لیتے ہیں 3x plus 4y is equal to 6 اگر اب اگر اب اس کو 2 کے ساتھ multiply کریں یا 4 کے ساتھ اس کو بھی 4 کے ساتھ اس کو بھی 7 اور ہم اس equation کو بھی 4 کے ساتھ multiply کر کے new equation بنائیں تو یہ دونوں equations آپس میں کیا ہوں گی coincident for example اس 3 کو 4 کے ساتھ multiply کریں اور 4y کو بھی 4 کے ساتھ multiply کریں اور 6 کو بھی 4 کے ساتھ اب جو دو equations بن جائیں گی وہ کیا ہوں گی 3x plus 4y is equal to 6 12x plus 16y is equal to 6 کو 4 کے ساتھ 24 اب یہ 2 equations ہو گئی equation یہ ہو گئی اور یہ equation یہ دونوں linear equations ہیں اس لیے میں یہاں پر word use کرنا ہوں lines کیونکہ linear equation کا ہمیشہ graph بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے ایک line بنتا ہے تو simple اب دیکھیں یہ coincider lines ہوگی اور ان کا solution ہوگا وہ many اور infinite solution ہوگا تو یہاں پر جو problem دیا گیا اب اس کو check کریں کہ کون سی condition اس پر apply ہو رہی ہے اب جو test میں دیا گیا ہے 2x plus 3y is equal to 4 4x plus 6y is equal to 8 اب دیکھیں یہ 4 کو 2 کے ساتھ divide کریں 6 کو 3 کے ساتھ divide کریں 8 کو 4 apart 2 2 2 2 2 means سب کے co 2 کے ساتھ multiply کیے گئے ہیں تو یہ کیا ہوں گی coincident lines ہوں اور coincident lines کا solution ہوتا ہے many solution تو اس کا simple answer ہوگا option number d اور ایک اور example check کر لیں جیسے 5x plus 2y is equal to 10 اور میں یہاں پر لیتا ہوں 15x plus 6 y is equal to 12 اب دیکھیں یہ check کریں یہ کیا solution ہوگا 1 solution ہوگا no solution ہوگا یا many solution ہوگا 15 کو 5 کے ساتھ divide کریں 15 divided by 5 6 divided by 2 12 divided by 10 5 table 3 time 2 6 3 time 2 2 ratio same آرہ لیکن 3 same نہیں آرہ تو یہ کیا lines ہوگی parallel lines اور parallel lines کا no solution ہوتا ہے اور جب 3 different آئے تو one solution ہوگا جیسے کہ ایک اور example لے لیں 3x plus 4y is equal to 6 اور یہاں پر equation لیتے ہیں 2x plus 3y is equal 0 2 کو 3 کے ساتھ divide کریں اور 3 کو 4 کے ساتھ 10 6 کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تیبلی نہیں جائے گی اور ان کا جو انصر آئے گا وہ سب کے سب equal نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے ان کا solution ہوگا وہ one solution or unique solution ہوگا